وزیراعظم امران خان نے احساس کی فعلت پروگرام کا افتتح کر دیا ہے تقریب سے خطاب میں کہا کہ احساس پروگرام میں کمزور تبقی کے لیے دو سو ارب روپے رکھے ہیں اگلے دو ہفتے میں احساس پروگرام کا نیا پروگرام آئے گا اس پروگرام کے تحت خواتین کو گائے اور بھینسے دیں گے وزیراعظم نے بتایا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کئی سرکاری ملازمین پیسے لے رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے احساس کی فعلت پروگرام کا آج افتتح کر دیا کیا ہے تقریب سے خطاب میں وزیراعظم امران خان نے کہا احساس پروگرام میں کمزور تبقے کے لیے دو سو ارب رکھے ہیں اگلے دو ہفتے میں احساس پروگرام کا نیا پروگرام آئے گا اس پروگرام کے تحت خواتین کو گائے اور بھیسے دیں گے وزیراعظم نے بتایا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کئی سرکاری ملازمین پیسے لے رہے تھے ڈاکٹر سانیہ نشتر میں آج آپ کو دل سے مبارک دیتا ہوں اس لیے میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس پروگرام کے لیے پریشر آپ کے پر بہت تھا لوگوں کے لیے مشکلات تھی حکومت مسلسل تنقید ہو رہی تھی ایک مشکل وقت پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے کہ ایک بینکرپ ایکانومی تھی اور جب بھی اس سے ایک ملک نکل دیا تو مشکل وقت آتا ہے تو اس کے اندر بڑا پریشر تھا آپ کے اوپر کہ نیچے لوگوں کو جو تکلیف ہے جلدی سے ہم ان کو پیسے پچھائیں تقریباً دو سو عرب اپنے احساس پروگرام میں اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا تھا آپ نے پورا دیانتداری سے پورے وہ سسٹم بنائے نیچے غریب طبقے کو دیانتداری سے پیسہ پہنچے تقریباً آٹھ لاکھ آپ نے ڈیٹا انیلیٹکس کے ذریعے ان لوگوں کو جو آپ نے باہر نکالا جو کہ گورنمنٹ سیونٹس تھے بڑے آفیسرز تھے وہ پیسہ لے رہے تھے جو پیسہ ان غریب کمزور طبقے کے لیے تھا جو آپ نے وہ جو کارڈ لے کے آ رہی ہیں اس کے ذریعے یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چیزیں لے سکتی ہیں ہم یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے چیزیں دے سکتے ہیں اور یہ جیسے جیسے آپ کا سسٹم آگے جائے گا اس کارڈ کے ذریعے وہ بتا سکتی ہے اگر مشکل ہو کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے سمارٹ فونز کا فیصلہ کیا ہم یہ اپنے کمزور اس طبقے کی خواتین کو پچھائیں گے اور انشاءاللہ یہ بھی اقلاب ہوگا حکومتی امور میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا خیبر پختل خان پر واضح کر دیا کہا وزراء کی کارکردگی پر قڑی نظر رکھیں ملاقات میں مزیراعظم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اس حوالے سے بھی اور وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختل خا کے وزیراعلا محمود خان سے ملاقات کی اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کابینہ میں انرکان پر کڑی نظر رکھیں جن کے بارے میں آپ کو شکایات ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی سطح پر انہیں کرپشن قبول نہیں ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا خیبر پختل خواہ محمود خان نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی ذرائع کے مطابق دو صبائی برطرف وزرہ آتف خان اور شہرام ترکی کو کابینہ میں واپس لینے امن و امان اور سیاسی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعلا محمود خان نے برطرف وزرہ کے بارے میں اپنے موقف سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ پارٹی کے چیرمین اور وزیراعظم ہیں آتف خان اور شہرام ترکی کو کابینہ میں واپس لانا ہے یا نہیں یہ اختیار بھی آپ کو دیتا ہوں ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا خیبر پختل خواہ کو گورنس بہتر بنانے کی ہدایت کرنے کے ساتھ چاری ترقیاتی کاموں پر بھی بات چیت کی وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا خیبر پختل خواہ محمود خان کے درمیان ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے خیبر پختل خواہ کے برطرف وزرہ کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا وزیراعظم نے کہا برطرف وزرہ کو ایک موقع دے کر ٹیم کو مضبوط کیا جائے برطرف وزرہ کو سمجھایا ہے کہ وزیراعلا میرا نمائندہ ہے آپ کو ایک باہتیار وزیراعلا سمجھتا ہوں آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا اندرونی کہانی ہے جو آپ نیوز سامنے لے آیا وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا خیبر پختل خواہ محمود خان کی ملاقات کی اندرونی کہانی آپ نیوز سامنے لے آیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے خیبر پختل خواہ کے برطرف وزرہ کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا وزیراعظم نے کہا برطرف وزرہ کو ایک موقع دے کر ٹیم کو مضبوط کیا جائے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا خیبر پختل خواہ محمود خان نے ملاقات کی ہے اور جیسا کہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا اس ملاقات میں یہ کہا گیا ہے کہ جو وزراء بڑھ طرف کیے گئے تھے انہیں ایک موقع اور دیا جائے شہرام ترکی شکیل خان اور ان کے ساتھ ست عطف خان ان کی کابینہ میں واپسی کا امکان ہے یہ بات کم و بیش تیہ ہے کہ یہ کابینہ میں واپس آ رہے ہیں مزید جانیں گے یاسر نظر ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر نظر تو اس بیان کے ساتھ یہ بات تو کم و بیش تیہ ہو گئی ہے کہ یہ وزراء کابینہ میں واپس آئیں گے کس طرح واپس آئیں گے انہی پورٹ فالیوز اور انہی پوزیشنز کے ساتھ واپس آئیں گے جی کیونکہ آج ہے وزراء رہا تیبر فخصنقہ کی تفصیلی طور پر وزراء عزم سے ملاقات ہوئی ہے جس میں پر ازرائے تیبر فخصنقہ کی طرف وزراء ہیں ان کو ایک موقع دیتا کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وزراء عزم نے ایک میری خواہش ہے گیا بس طرف وزراء کو ایک موقع ضرور دی بس طرف وزراء کو موقع دے کر ایک بار پھر مضبوط کریں وزراء عزم نے ادایت یعنی نظر آپ سے بھی معذرت چاہیں گے اپنے ناظرین سے بھی اور ہم یہ آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ ہمارے ناظرین جوا کو دوست طور پر سن پائیں آپ اپنی پوزیشن اگر کچھ بدل سکیں کیونکہ آپ کو درست طور پر ہمارے ناظرین بھی نہیں سن پا رہے تھے آپ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بڑھ طرف وزراء کو ایک موقع اور دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے محمود خان سے کہا ہے کہ میں نے وزراء کو یہ بتا دیا کہ محمود خان کو چیلنج کرنا مجھے چیلنج کرنے کے برابر ہے یعصر آپ بتا رہے تھے کہ کیا وہی پورٹفولیوز ہوں گے وہی پوزیشنز ہوں گی ایک بار پھر سینر وزیر ہوں گے یا نہیں یعصر نظر سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے یعصر نظر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک جانب یہ ملاقات ہوئی دوسری جانب پشاور میں وزیر آلغ کے کیمپ سے قریب زرائے گئی کہنا ہے کہ کابینہ سے نکالے گئے وزراء کی واپسی کا معاملہ فلحال لٹک گیا ہے جو خبر اسلامباد سے آ رہی ہے وہ ایک اور موقع دینے کی ہے اور جو خبر پشاور سے آ رہی ہے وہ اس معاملے کے لٹک جانے کی وزیر آزم نے اس معاملے پر دورہ ملیشیا کے بعد ایک بار پھر مشاورت پر اتفاق کر لیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے پشاور سے اپنے نمائندے فدا عدیل سے فدا بتائے گا برطرف وزراء کے مستقبل کا فیصلہ کب تک ہونے کی توقع ہے جی تمام طرح نظریں جو تھی وہ وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلم محمود خان کی ملاتافتیں اوپر تھی اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ایک بڑی خبر یہاں سے نکلے گی لیکن اس میں ذرائع کے مطابق کابینہ سے فارض جو وزراء ہیں عاطف خان شہران ترکی اور شکیل احمد ان کے معاملے پر وزیر آزم کے دورہ ملیشیا کے بعد دوبارہ مشابت پر اتفاق کیا گیا ہے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے تحمل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ آگے بھرانے پر اتفاق ہوا ہے اور زیادہ تر جو ترکیاتی منصوبے تھے اس ملاقات میں وہ ڈسکس ہوئے پاٹا میں جو ترکیاتی عمل جاری ہے وہ ڈسکس ہوا امن و امان کی شروع تحال پر بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر کابینہ فدہ یہ بتائیے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وزیراعلا کا کھونٹا مضبوط ہے لیکن کمزور جو برطرف کیے گئے ہیں وہ بھی بہت نہیں ہیں جی بالکل تارک آر کی بات درست ہے اگر یہ تینوں برطرف وزراء باہر رہتے ہیں کابینہ سے تب بھی محمود خان کے لیے خطرہ ہیں اور اگر یہ کابینہ میں دوبارہ ان کی شمولیت ہوتی ہے تب بھی خطرہ ہیں اس وقت وزیراعلا ہاؤس کے اوپر خاموشی چاہی ہوئی ہے اور تمام تر نظر وزیراعظم کی جانت ہیں وہ جب ملاشرہ سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے حقیقی فیصلہ ہوگا تارک ٹھیک اور فیدہ یہ بھی بتائیے کہ جو برطرف کی گئے وزراء ہیں ان کے بارے میں کیا پتا چل رہا ہے ان کی جانب سے کیا پتا چل رہا ہے وہ واپس آنے کے لیے خود کیا تگودہ کر رہے ہیں انہی پورٹ فولیوز انہی پوزیشنز پر سینئر وزیر کے طور پر واپس آئیں گے اسی طرح سے واپس آئیں گے ہمارے ذرائع کے مطابق وہ واپس آئیں گے تو غالباً انہی وزارتوں کے کلمدان ان کے پاس نہیں رہیں گے اور زیادہ تر یہی بتایا جارہا ہے کہ محمود خان جو اہم وزارتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے اور جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے دو گزراجوں ہیں عاطف خان اور شہران ترقی انہوں نے اسلام آباد میں دیرے ڈالے ہوئے ہیں اور پہلے تو ان کی یہ کوشش تھی کہ ملاقات ہو وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وزیراعظم نے وزیراعظم محمود خان کو طلب کیا اب آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے فیدہ دیل بہت شکریہ ان اہم اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا وزیراعظم خبر پختون خواہ کے ایک اور قریبی ذریعے کا اس مواقع پر یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم نے بڑھ طرف کی گئے تینوں وزراء کی واپسی کا اختیار مکمل طور پر محمود خان کو دے دیا ہے ملاقات میں مازول وزراء سے مطالق گفتگو نہ ہونے کے برابر رہی یہ کہانی ہے کیا اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے یاسر حسین سے یاسر بتائیے گا کچھ ذرائے بتا رہے ہیں ایک اور موقع دیا گیا کچھ ذرائے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ لٹک گیا جبکہ ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں وزراء کی واپسی کا اختیار وزیراعظم کے محمود خان کو دے دیا گیا ہے ہم لوگ نشاندہی ایک روز قبل ہی کر چکے تھے کہ آج کی ملاقات انتہائی اہمیت کے حاملہ وہی ایسا ہی ہوا ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہی رہا صرف صرف یہاں تک ہی بات ہوئی جو ہمارے ذرائے ہیں اور جو لاز پر نبی تھوڑ دیر پہلے ہی آپ نیوز سے وزیراعظم نے بات چیت بھی کی ہے ٹیلی فونے کا ہمارے ساتھ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ زیادہ تر فاتح پر دلچسپی لینے کے لیے وزیراعظم نے ان کو ہدایت کی ہے ساتھ ساتھ جو کابینہ میں توسی کرنی ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے بلکہ مشاورت کی گئی ہے نام تین روز قبل ہی وزیراعظم نے بھیج دیے تھے خان صاحب کی طرف اور آج کی جو ملاقات تھی اسے زیادہ تر یا سر تو وزیراعظم خود اپنے مو سے یہ بتا رہے ہیں کہ توسی پر بات ہوئی ہے توسی ہونے جا رہی ہے اس پر فوکس زیادہ ہے جو بلکہ لسی پر فوکس زیادہ ہے اب یہ معاملہ جو ہے چھ ماہ تک لٹک چکا ہے یہ اب چھ ماہ تک جو کابینہ بھی توسیح کی جائے گی سینئر وزارت جن کو دیے جانے کا امکان ہے پانچ نام دیے گئے ہیں وزیراعظم کو ان میں سے آنے والے ایک سے دو روز میں اس پر بقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا اور جو اسی طرح دو وزراء ہیں اور معاملہ خواستی ہیں اور جو کابینہ میں دو خواتین کو شامل کرنا ہے آج اس پر بات ہوئی ہے فاتا پر بات ہوئی ہے اور کچھ عدد ان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ بھی لائٹلی موڈی ہوئی ہے اس حوالے سے زیادہ بات نہیں ہوئی جو ہمارے پی ایم ہاؤس کے جو ذرائے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سی ایم کے جو ہمارے جو ذرائے ہیں تو اسے زیادہ اتنی بات نہیں ہوئی اس کو اتنا زیادہ وزیراعظم نے ڈسکس کیا اور صرف وصرف فاتح پر زیادہ توجہ دینے کی بات ہوئی اور ساتھ ساتھ جو صوبے میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے بات ہوئی گزشتہ رات وزیراعظم خیبر پرتفان نے اپنے ہی ارکان سنگی اور خاص جو کابینہ کی ارکان ہے ان سے بھی ملاقات کی ہے اور آج کے ہی حوالے سے کی ہے کیونکہ کافی ششوں پہنچ ماحول تھا کہ آج جو ان کو بلایا جائے گا کیا ہوگا کہیں وزیراعظم ان کو ہدایت نہ کر دے کابینہ میں لانے کے حوالے سے لگن ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی دو معوان خسی جو ان کے تھے ان کو بھی عوضے سے برطرف کر دیا گیا ہے وفا کی اور یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے تو وزیراعظم خیبر پرتفان خواہ کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے چھے ماہ تک انہی جو مزید وزرات یہ آئیں گے اور جو موجودہ ہیں ان کی کارکردگی جانچی جائے گی یاظر بہت شکریہ ان اپ ڈیٹس کیلئے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان کی مختلف شخصیات سے میل ملاقاتوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں وزیراعظم کہتے ہیں اداروں کو اتنا مضبوط کریں گے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھے ان کا کہنا ہے کہ بڑے کرپٹ لوگ وطن واپس لوٹیں گے تو پکڑے جائیں گے احتساب شفافیت اور اصلاحات حکومت کی بڑی ترجیحات ہیں وزیراعظم عمران خان سے بابر اوان کی ملاقات آئینی و قانونی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اداروں کو اتنا مضبوط کریں گے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھے اداروں کا نام ریاست بھی ہے اور جمہوریت بھی احتساب کے ساتھ عوامی فلاح و بہبود حکومت کی ترجیح ہے وزیراعظم عمران خان اور پشاور ظلمی کے چیئرمن جعوید افریدی کی ملاقات میں کھیلوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قومی سپورٹس پالیسی پر توجہ ہے جلد اجلاس منعقد ہوگا ابھی آپ کا بتائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی پر ویزل آہی کہتے ہیں پہلی حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد معاملات میں بہتری آئی حکومت کی نئی کمیٹی کی سمجھ نہیں آئی سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے قاف لیگ نے بھی کمیٹی ڈالی ہے جو ابھی نکلی نہیں تاہم ان سے کیے کہ وعدے پورے ہونے چاہیے چاہتے ہیں کہ حکومت چلے اور اپنی مدت پوری کرے ان کا کہنا تھا حکومت کو نقصان پہنچا تو ہمیں بھی ہوگا حکومت کے ساتھی ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں اتحاد کو سوطن نہیں سمجھنا چاہیے پروے سلاحی نے کہا بھٹو کے بعد عمران خان نے کشمیر کا کیس بہتر انداز میں لڑا مسلم لیقاف کی راہنما چودری مونے سلاحی بھی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی تبدیلی پر بول اٹھے مونے سلاحی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جہانگیر ترین پرویس خٹک اور شہزاد اکبر پر مشتمل کمیٹی ساتھ مصبت پیشرفت ہو رہی تھی جہانگیر ترین کو اتحادیوں کے معاملات سے کیوں ہٹایا گیا پی ٹی آئی اپنے ہاتھوں سے معاملات کو خود کیوں خراب کر رہی ہے بات چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جو کہتے ہیں چین میں محصور پاکستانیوں کا معاملہ پارلیمان میں اٹھایا ہے وفاقی حکومت نے کراچی سے متعلق ایمکیم کے متعلقات پر عمل نہیں کیا عمران خان کا عوام سے کیا ایک بھی وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا حکومت کے اتحادی اسی وجہ سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے معاشی جو صورتحال ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں ہمارے عوام کا معاشی قتل بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو باتیں ہمارے صوبے کے عوام کے ہمارا کیپل کے عوام سے کیے گئے ہیں خان صاحب کی طرف سے آج تک ایک وعدہ پورا نہیں کیا ایمکیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ کیوں وہ اس جماعت کے ساتھ دے رہے ہیں جو ہمارے کراچی کے شہری کے جو زندگی ہیں ان کو مشکلات میں دالے ہوئے ہیں ہم کافی پریشان ہیں اور نیشنل اسیمبلی سیشن میں ہم نے ایشیو بھی اٹھایا تھا اور وزیر نے ہمیں کہ اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے لیکن ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ جب وہ انڈیا کا ہو یا پہلے دیش کا ہو ان کے سیٹیزنز کو وہ واپس اپنے ملک لے کر آ رہے ہیں مگر پاکستان کیلئے پتہ نہیں کیا مشکلات ہیں کہ ابھی تک ہمیں اس پہ کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کے طرف ابھی بھی پھر سے ہی اٹریٹ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ان کو اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے اپنے شہریز کا تحفظ کرنا چاہیے ان کو واپس یہاں پاکستان آپ کی مزید خبریں اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے ہیں سندھ میں بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کی امدادی رقم افسران کی بیویاں وصول کر رہی ہیں سندھ کے بائیس افسران کی دو دو بیگمات کا بین ازیر انکم سپورٹ سے امدادی رقم حاصل کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے افسران کی بیویوں نے بین ازیر انکم سپورٹ سے بھرپور فائدہ اٹھایا امدادی رقم سے لاکھوں روپے بھٹو لے کراچی سے بتائیں گے منور عالم دو بیویاں ہونے کا بڑا فائدہ سندھ کے افسران نے بیویوں کو خوم نوازا سندھ کے بائیس افسران کی دو دو بیویوں نے بین ازیر انکم سپورٹ سے امدادی رقم حاصل کی گریڈ سترہ سے انیس گریڈ کے افسران کی دو دو بیویوں نے پشپن لاکھ کی امدادی رقم حاصل کی محکمہ تعلیم کے انیس گریڈ کے محمد علیہ السلام کی دو بیویوں نے دو لاکھ چورانوے ہزار کی امدادی رقم حاصل کی گریڈ اٹھارہ کے علی شر کی دو بیویوں نے چار لاکھ پینسٹھ ہزار گریڈ انیس کے غلام خادر کی دو بیویاں چار لاکھ انتیس ہزار روپے وصول کر چکی ہیں گریڈ اٹھارہ کے پرنسپل محمد عساق شاہی کی دو بیویوں نے تین لاکھ روپے کا فائدہ حاصل کیا منظور احمد سمرو اور نبی بخش کی دو دو بیویوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھایا منور عالم آپ نیوز کراچی اپوزیشن لیڈر سیندس اسمبلی فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں سیند میں عہدوں پر تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے آئی جی کو تین سال کے لیے مقرر ہونا چاہیے انہوں نے چیپ سیکرپریز سیندھ کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کر دیا جنیت فیروز کی ریپورٹ وفاق کا حق ہے کہ آئی جی سیندھ کے لیے تین نام تجویز کرے اور وزیرعالہ سیندھ ان میں سے ایک کو چنے آئی جی پولیس کو تین سال کے لیے مقرر ہونا چاہیے سیندس اسمبلی میں تحریک انصاف اور جی ڈی اے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اپوزیشن لیڈر فرطور شمیم نکوی کہتے ہیں کہ سیندھ میں جب بھی عہدوں کی بات ہوتی ہے تو تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے اب صوبائی محتسب کا عہدہ خالی ہو رہا ہے جس کے لیے کوئی متنازہ نام قبول نہیں کریں گے انہوں نے چیف سیکرپریز سیندھ کو بھی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا زرداری صاحب کے بہنوئی عزرہ پیچو کے شہر فضل اللہ پیچو کا نام بقائدگی سے میڈیا میں بھی آ رہا ہے تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ گورنر کو اتنا بے اختیار نہ سمجھیں اور پہلے آئین پڑھے ہیں گول کر سکتا ہے گورنر جو کرنا نہیں چاہتے ہم نہ ایسا محول ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن گورنر بے اختیار آئین پاکستان نے اختیار دیا ہے آپ کہے تو گورنر سے بات نہیں کریں گے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وفاقی وزیر داخلہ ایجاز شاہ سے صبائی وزراء سعید غنی اور امتیاز شیخ کے خلاف انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا کیمرمن مہیددین کے ساتھ جنید فروز آپ نیوز کراچی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے گندم اور آٹے کے بہران پر وزیراعظم عمران خان کے لیے حقائق نامہ جاری کر دیا کہتی ہیں عمران خان میں جرت ہے تو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے خلاف کارروائی کر کے دکھائیں اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب میں بدنام زمانہ کرپٹ فلاور ملز، محکمہ خوراک اور ایٹی ایمز کی ملی بھگت سے ڈاکہ ڈالا گیا آٹے اور گندم کا بہران، ڈراما رچانے والے عرباب اختیار ہی اصل ذمہ دار ہیں گندم کی پیداوار بیس پیصد بڑھا چڑھا کر دکھائی تاکہ ایکسپورٹ سے جیبیں بھڑ سکیں واردات کے لیے محکمہ خوراک میں خاص سیکرٹری کی تایناتی ہوئی در حقیقت ایٹی ایمز کی ملی بھگت کے نتیجے میں افغانستان اور وسط ایشیا کو غیر قانونی طور پر گندم بھیجوائی گئی مفاد پرستوں نے ایک سو پچاس ڈالر فی ٹن سبسیڈی ہتھیا کر مزید ظلم کیا نتیجتاً ایٹی ایمز نے گندم کی برامت اور سبسیڈی سے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کی اور خبر آپ کو دیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور جیمن ایف پی آر کے درمیان تنازہ حل نہیں ہو سکا شبر رزازیدی طبی بنیادوں پر دوبارہ چھوٹیوں پر چلے گئے ٹیکس اہداف کی حصول میں مشکلات کا سامنا ہے معاشی اصلاحات آئی ایم ایف شرائط کے باوجود ریوینیو شارٹ فال برقرار ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو ٹیکس اہداف کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے وزیر آزم سے معاشی ٹیم کی ملاقات میں چیئرمن ایف بی آر کی کرکردگی پر سوال اٹھایا گیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بہتر کام نہ کرنے والے آلہ اہدو پر فائز افسران کو گھر بیجنے کی سفارش کی تھی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا موقف ہے ایف بی آر تاجنوں کی ریجسٹریشن کا عمل مکمل کرنے میں ناکام رہا سیلز ٹیکس کا معاملہ بھی سوس روی کا شکار ہے ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی جانب سے اہداف پورے نہ کیے گئے تو آئی ایم ایف کی تیسری قسط کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہوگا چیئرمن ایف بی آر نے چھے سے انیس جنوری کے دوران بھی صحت کی خرابی کے باعث چھٹی لی تھی جبکہ وزیر آزم عمران خان نے بیس جنوری کو ایک اجلاس میں شبر زیدی پر دباؤ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی واپسی پر شکر ادا کیا ساتھی ریپورٹر ہرا وحید کے ساتھ احمد فواد آپ نیوز اسلام آباد اور یکم فروری سے ڈیزل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ پیٹرول اور مٹی کی تیل کی قیمت میں معمولی کمی کا امکان ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل سے متعلق سمری حکومت کو بھیجوا دی گئی ہے ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں روان مہینے خام تیل کی قیمتوں میں نو ڈالر فی بیرل کمی ہوئی ہے تاہم حکومت کو ڈیزل کی قیمت میں دو روپے سنتالیس پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں ایک روپے دس پیسے فی لیٹر اضافہ کی تجویز دے دی گئی ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں چھے پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھے سٹھ پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز بھی دی گئی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل سے متعلق حتمی فیصلہ جمعہ کو ہوگا اہم ملاقات کے حوالے سے خبر دیں گی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باشوا سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزات کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایس کیو راول پنجی میں ہوئی ملاقات میں دو طرفہ امور علاقے سیکیورٹی صورتحال اور افغان امن عمل پر بات کی گئی ظلم خلیلزات نے افغان امن عمل میں تاغن پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا بعد کرونا وائرس کی چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر دو سو تیرہ ہو گئی ہے وائرس سے متاثرہ تصدیق شدہ افراد کی تعداد دس ہزار تک پہنچ گئی ہے عالمی ادارہ صحت نے وائرس کو عالمی امرجنسی قرار دے دیا ہے قاتل کرونا وائرس اب صرف چین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت نے وارننگ جاری کر دی ویو ایچ او کے ڈریکٹر جنرل تیڈ روس ایڈ ہنم نے جنیوہ میں پریس کانفرنس کے دوران عالمی امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کے تدارک کے لیے چین کے اقدامات کی تاریف بھی کی ہے اور کہا کرونا وائرس بیس ملکوں تک پہنچ چکا ہے چین میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی رفتار میں کمی نہیں آ رہی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تنتالس شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر دو سو تیرہ ہو گئی ہے چینی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر دس ہزار تک جا پہنچی ہے امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے چین کا سفر کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ چین میں رہنے والے اپنے شہریوں کو مزید محتاط رہنے کی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے امریکہ میں ایک شخص سے دوسرے میں کرونا وائرس پھیلنے کی تصدیق ہو گئی وائرس چین سے آئی خاتون سے اس کے شوہر میں پھیل گیا ہے برطانیہ کا خصوصی جہاز وہان میں پھسے اپنے شہریوں کو نکال کر لے گیا ہے جبکہ بھارت نے وہان میں پھسے اپنے چار سو شہریوں کو نکالنے کے لیے ائر انڈیا کا جہاز روانہ کر دیا ہے تانیا جنوبی کوریا سنگاپور نیوزلنڈ نے چین سے نکالے گئے اپنے شہریوں کو چودہ روز تک آبادی سے دور آرزی نگداشت سینٹر میں رکھنے کا اعلان کیا ہے آسٹریلیا نے آبادی سے دو ہزار کلومیٹر دور ایک جزیرے پر نگداشت سینٹر بنایا ہے ملک میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ پاکستان نے چین کے لیے فضائی آپریشن موطل کر دیا وزارت سہت نے ممکنہ کیسز کے پیش نظر تمام صوبوں کو الہدہ وارز مختص کرنے کی ہدایت کر دی قومی ادارہ سہت نے علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو محفوظ اور مہنگا ترین لباس پہننے کی ہدایت کر دی پھر وہان میں کرونا وائرس کے باعث پاکستان کو فضائی آپریشن موطل کرنا پڑا سیول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق ابتدائی طور پر تمام فلائٹس آپریشن دو فروری تک موطل رہے گا جس کے بعد دونوں ممالک مل کر فضائی آپریشن کی بحالی کا فیصلہ کریں گے قومی ادارہ سہت نے علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو مہنگا ترین لباس پہنانے کی ہدایت کر دی ذرائع کے مطابق تین ہزار مالیت کا پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ صرف ایک بار پہنا جائے گا ہر اداری کے لیے متعلقہ کمپنیوں سے رابطے شروع کر دیے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئیسولیشن وارڈ کے لیے مختص کیا گیا عملہ اس لباس کو پہنے بغیر مریض کے قریب نہیں جائے گا معاون خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے ایمرجنسی کرونا کور کمیٹی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تمام ہوائی اڈوں پر ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کا تربیہ تیافتہ عملہ سکریننگ کے نظام کو یقینی بنا رہا ہے صورتحال کو مکمل مونیٹر کر رہے ہیں لاہور میں پٹواری موزور ہو گئے آپ نیوز نے پرائیوٹ ایجنٹ مافیا کی خبر کیا دی پٹوار خانوں کو ہی تالے لگوا دی گئے پٹوار خانے بند ہونے سے سائلین پریشان ہیں سائلین کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ مافیا بھاری دشپت لے کر کام کرتا ہے سائلین نے الزام لگا دیا مزید جانتے ہیں آپ نیوز کے نمائندے علی شیراس کی رپورٹ میں لاہور کے موزہ امر صدو، موزہ مارڈل ٹاؤن، کوٹ لکپت اور اچرا کے پٹواری خائب آپ نیوز نے پٹوار خانوں میں پٹواریوں کی بجائے ایجنٹ مافیا کو بے نکاب کیا تو ڈی سی لاہور دانش افضال نے اپنی ہی منطق اپنا لی پٹواریوں کو دفتروں میں بٹھانے کی بجائے تالے ہی لگوا دی حکم کے مطابق پٹوار خانوں میں صبح نو سے شام پانچ بجے تک پٹواری مجود رہنے کے پابند ہیں پٹوار خانے بند ہونے سے سائلین پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے سے کام کے لیے کئی قیمت بچک لگانا پڑتے ہیں میں نے فرد لینی اپنی لیکن یہاں آؤ تین تین چار چار پانچ پانچ چکل لگانے پڑتے ہیں پیسوں کی مطابق چار چار پانچ پانچ ہزار پیہ فرد لینے کا مانگ رہے ہیں لیکن بہت پریشان آئے میں جو تیسرہ چوتھا دن ہو گیا انتقال کے لیے آئے ہیں یہ پٹوار خانوں میں باندھا ہے سبائی وزیر مال محمد ملک انوار نے ڈی سی لاہور دانش افضال سے ریپورٹ طلب کر لی جبکہ ڈی سی لاہور کی طرف سے پٹوار خانوں کو تالے لگوانا اور پٹواریوں کا غائب ہونا لمحہ فکریہ ہے کیمروین محمد عثمان کے ساتھ علی شراز آپ نیوز لاہور اور کراچی میں ایک اور سرکاری سکول بدحالی کا شکار ہے نورت کراچی کے گورنمنٹ گرلز سکینڈری سکول سہولیات سے محروم ہے سکول میں نہ بزلی ہے نہ ہی فرنیچر طالبات دریوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تنویر بہلیم کی ریپورٹ سن سرکار کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے نورت کراچی کے سرکاری سکول میں اچھی تعلیمی سہولیات تو ملنا در کنار بیشتر طالبات کے بیٹھنے کے لیے کلاسس میں ڈیکس ہی موجود نہیں طالبات سرد موسم میں دریوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں وقت گزرنے کے ساتھ طالبات کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ٹوٹے پھوٹے فرنیچر سے پریشان طالبات اب اندہرے کا بھی مقابلہ کر رہی ہیں گرشتہ ایک ماہ سے اسکول بجلی سے بھی محروم ہے یہاں پر ایک تو لائٹ نہیں ہے اوپر سے ابھی سردیاں ہیں تو ہم اتنا پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر لائٹ نہیں ہے مگر پھر بھی سردیاں ہو یا گرمیاں ہو کمپیٹر تو چلانا ہے ہم لوگوں کو آنا چاہیے گی کہ ہم اس فیلڈ میں گئے ہیں اسکول انتظامے کے مطابق اسکول میں کوئی خاک رو بھی نہیں اسکول میں سویپر کی اسامی بھی سالوں سے خالی ہے گندگی کچھرے کے دہر سے طالبات اور اسکول عملے کا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے یہ حال آپ نے دیکھا دوسری جانب کراچی کی تعلیمی داروں میں منشیات کا استعمال بڑھنے لگا ہے نوجوانوں کو اس لط سے بچانے کے لیے پولس فورس بھی میدان میں آگئی طلبہ میں انٹی ڈرگ مہم سے متعلق جامعہ کراچی میں سمینار کا انعقاد کیا گیا تعلیمی اداروں میں نشاہ آور اشیاء کا بڑھتا استعمال انٹی نارکوٹکس فورس اور پولیس ترمیان میں آگئے منشیات جیسی لط سے نوجوانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا جامعہ کراچی میں انٹی ڈرگ سمینار منقید ہوا ڈی آئی جی اسٹ آمیر فاروقی کا کہنا تھا کہ منشیات فروج اپ ٹیکنالوجی کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں ایس ایس پی ایس پر محسن نے کہا پاکستان کو دہشت گردی سے زیادہ نقصان منشیات پہنچا رہی ہے آئی اس نشے سے متعلق والدین کو آگاہی نہیں پندرہ سال سے لے کے تھرٹی تھرٹی ٹو یئر تک یہ ایجوکیشن پروسس سے گزرتا ہے تو ہائی سکول لیول سے کالج لیول پھر یونیورسٹی لیول یہ تمام کو انہوں نے ہٹ کیا ہے اور یہ ایک پری پلینڈ سازش کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں ماہرین کا کہہ تھا کہ پاکستان میں نوے لاکھ سے زیادہ افراد نشے کا استعمال کر رہے ہیں جس سے ہنگامی بنیادوں پر روکنے کی ضرورت ہے کیمرمن عمران شیخ کے ساتھ تنویر بھیلن آپ نیوز کراچی مزید بات بھی کراچی کی جہاں پولیس جرائم پیشہ ناصر کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئی سولچر بازار میں ڈاکو نے مساہمت کرنے پر ایک بچی کے باپ کی جان لے لی مقتول اپنی بہن کے ہمراہ منی ایکسٹین سے ایک لاکھ روپے لے کر نکلا تھا کراچی سے شہباز خان کی ریپورٹ شہر قائد میں سٹریٹ کرننلز بے لگام شہری بے بس مسلح ڈاکو نے ایک اور نہتے شہری کی جان لے لی واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی شہری انام اپنی بہن کے ہم راسول جا بازار میں منی ایکسٹین سے ایک لاکھ روپے لے کر نکلا تو مسلح ڈاکو نے دھاوا بول دیا مضاہمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے انام کو قتل کر دیا اور رقم لے کر فرار ہو گئے انام بیتنام میں سکول ٹیچر تھا اور چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا تھا مقتول شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ بھی تھا پولیس کے مطابق جائے وقوع سے نائن ایم ایم بستال کا ایک خول ملا ہے جسے فورنسک کے لیے بھیجوایا جائے گا کیبرمن محسن خالد کے ساتھ شہباز خان آپ نیوز کراچی سفدر آباد میں عدالت پیشی پر جانے والے پانچ افراد مخالفین کی فائرنگ سے جانبہق ہو گئے فریقین کے اب تک بارہ افراد دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے پولیس نے لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیئے تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی گوجر خان سے آپ کو بتائیں کہ جہاں جیٹی روڈ پر ٹرافک کا علمناک حادثہ پیش آیا تیز رفتار کار سڑک پر کھڑے ٹرک کے نیچے جاکھوسی تین بھائیوں سمیت چار افراد جانبہق ہو گئے باولی ہوتل کے قریب رات گئے حادثہ پیش آیا جانبہق ہونے والوں میں ملک ارشت ملک ازھر ساکیب امجد اور حسن محمود شان جانبہق ہونے والے چاروں افراد کا تعلق گوجر خان سے ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملے نے لاشوں کو تحصیل ہیڈکوارٹرز منتقل کر دیا حادثے میں گاڑی بلکل تباہ ہو گئی ریسکیو اہلکاروں نے گاڑی کو کاٹ کر میتیں نکالی جانبہق ہونے والوں کی تدفین آج گوجر خان میں ہوگی دلی پولیس جامعہ اسلامیہ کے طلبہ پر فائرنگ کرنے والے آر ایسس کارکن کو بچانے کیلئے سرگرم ہو گئی ہے دہشتگرد کو نابالے قرار دے دیا گیا ہے جبکہ دلی پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر دھرنم دینے والے طلبہ کو آج حراست میں لے لیا گیا ہے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ آر ایسس کارکن رام بھگت گوپال کی عمر سترہ سال ہے اسے آج جبنائل جسس بورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا پولیس کا کہنا ہے کہ رام بھگت کو اپنی کیے پر کوئی شرمندگی نہیں اس نے سوشل میڈیا پر شائع مواد دیکھ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا دوسری جانب آج دلی پولیس کے خلاف احتجاج کرنے والے جامعہ کے طلبہ کو پولیس ہیڈکوارٹر کے باہر سے دھرنہ ختم کروا کر حراست میں لے لیا گیا گزشتہ روز آر ایس ایس کے کارکن نے پولیس کی موجودگی میں مسلم طلبہ پر فائرنگ کی تھی اس نے فائرنگ سے پہلے نعرہ لگایا تھا یہ لو آساتی دلی پولیس زندہ بعد آر ایس ایس کا دہشتگرد فیس بک لائیو سٹریمنگ اور پوسٹ کے ذریعے حملے کا اعلان کر چکا تھا کہ مشن میں اگر میری موت واقع ہو جائے تو میری آخری رسم میں مجھے بھگوا میں لپٹا کر لے جائیں اور جائشری رام کے نعرے لگائیں رام گوپال کی فیس بک پر اس کی ہتھیاروں کے ساتھ کئی تصاویر بھی موجود ہیں اور بھارت کے سابق اداکار اور کانگریس راہنما شطرو گنسنہا مقبوسہ جمہو کشمیر میں لگائی پابندی اور مظالم کے خلاف پھٹ پڑے بولے موڈی سرکار نے کشمیر کو جیل میں بدل دیا کشمیر کی تمام سیاسی قیادت چہمہینے سے قید ہے موڈی بھارتی سیاست دانوں کو کشمیر چانے نہیں دے رہا آپ یوروپین یونین کے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں پہ ان کو دامات کی طرح لے گا دکھاتے ہیں یہاں پہ اور آپ انہی لوگوں کو لے آتے ہیں جو آپ کے گیت گا سکیں اور سیلیکٹڈ جگہ پہ دکھا رہے ہیں ان کو پورا کشمیر گھومنے نہیں دے رہے ہیں شریع نگر اس کے بعد بھی بات پھیل جاتی ہے سات سو پچاس سے زیادہ ایمپیز ہیں یہ ہیوروپین یونین کے اس میں سے 651 نے کہا ہے کہ جو بھارت میں ہو رہا غلط ہو رہا اس کی نندہ کرتے ہیں ہم قطعی برداشت نہیں کریں آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزبی طور پر عبر آلود ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنے اور صبح کے وقت کوہر پڑھنے سے سردی کی لہر برقرار ہے وادی لیپا اور شاردہ سکیل تک شارہ آم ٹرافک کے لیے بحال کر دی گئی ہے اب کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں سرد ہواوں نے موسم کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے مقامی انتظام یا نئے سیاحتی مقامات کی شہراؤں پر پھسلن کے باعث شہریوں اور سیاہوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی ہے برپاری کے باعث 18 روز سے بند شہرائے نیلم کو کل تک بحال کر دیا گیا وادی لیپا موجی شہرہ کو بھی عام ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے جسے عوامی مشکلات میں کمی آئی ہے مادی گریس اور زلہ حویلی کی یونین کانسل بھیڑی کی اس رابطہ سڑکیں ایک ماہ سے بند ہیں جس کے باعث شہریوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں میک بائی موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم سر اور خوشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے آپ نے سٹوریا سے فلحہ لکھنا ہو کچھ دیر میں حاضر ہوں گے آپ کی حجانس کے ساتھ